بڑی خبر کے ساتھ شروعات کرتے ہیں اس وقت تک بہت بڑی خبر مل رہی ہے انڈوورڈ ڈان اور گروبل ٹیرریز داؤد ابراہیم سے جوڑی کوئی سوطروں کے مطابق آسنکی داؤد ابراہیم نے پاکستان میں اپنا ٹھکانہ بدل لیا ہے پاکستانی آرمین ایس آئی نے داؤد اور کراچی میں ہی دوسری جگہ چھپا دیا گیا ہے بڑی خبر داؤد ابراہیم اب کراچی کے ڈیفنس ایریا میں عبداللہ غازی بابا درگاہ کے پیچھے رہتا ہے تو اس وقت کی سب سے بڑی خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں داؤد ابراہیم کراچی میں اب نیا پتہ یہاں پر اس کا سامنے آیا ہے ڈیفنس ایریا عبداللہ غازی جس کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے بابا درگاہ کے پیچھے اور اس سے پہلے داؤد پاکستان کی کراچی کے کلپٹن ایریا میں رہ رہا تھا بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ داؤد کے پرانے گھر اور نئے گھر کے بیچ میں ماتر چار کلومیٹر سے بھی کم کی دوری ہے بزنس لون کے لیے بینک گئے تو بزنس پلان دکھائیے کر کے پوچھتے ہیں بزنس پلان کیسے کرنا ہے اسے پریکٹیکلی سیکھنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دے 1993 میں ممبئی میں ہوئے بم دھماکوں کے بعد سے ہی وہ پاکستان میں چھپا ہوا ہے تو پاکستانی آرمی اور ISI نے داؤد ابراہیم کو کراچی میں ہی کہیں دوسری جگہ شفٹ کر دیا ہے یہ بڑا دعویہ یہ بڑی خبر یہاں پر نکل کا سامنے آ رہی ہے بلکل دیکھیں داؤد ابراہیم کراچی میں اب اپنا نیا پتہ ڈھونڈ چکا ہے یہ گرافکس کے ذریعے آپ کو بتا رہے ہیں میں اب دراصل آپ کو دکھا رہے ہیں اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ نیا جو پتہ ہے اس سے پرانے پتے کی جو دوری ہے وہ چار کلومیٹر سے بھی کم کی ہے اور نیا پتہ آپ کو داؤد ابراہیم کا بتا دے جو یہ خبر نکل کا سامنے آ رہی ہے جو اس وقت آپ اس ماب کے ذریعے اس لوکیشن کے ذریعے دیکھ رہے ہیں ڈیفنس ایریا عبداللہ غازی یعنی بابا درگا کے پیچھے کراچی پاکستان جو اس اہروں کے ذریعے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں وہ داؤد ابراہیم کا نیا پتہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے حالانکہ پاکستان داؤد کے ٹھکانے سے ہمیشہ سے ہی انکار کرتا رہا ہے لیکن بار بار اور ہر بار داؤد سے جڑا کوئی نہ کوئی ثبوت پاکستان سے مل ہی جاتا ہے اور پاکستان کا جھوٹ بے نکا بھی ہو جاتا ہے اور پاکستان میں داؤد کے ہونے کے نئے ثبوت نے ایک بار پھر پاکستان کی پول کھول دی ویسے اس سے پہلے بھی کئی سارے ثبوت ایسے سامنے آ چکے ہیں کہ داؤد پاکستان میں ہی رہ رہا تھا ڈر گیا ہے بھارت کا موسٹ وانٹیڈ آتن کی داؤد ابراہیم ڈر گئی ہے پاکستان کی سینہ اور ڈر گئی ہے پاکستان کی خوفی آجنسی آئی ایس آئی آتن کی ملک پاکستان میں سینہ کی پہرداری اور آئی ایس آئی کے جاسوسوں کی نگوانی میں بھی ڈاؤد ابراہیم دہشت کے سائے میں دی رہا ہے اسے ڈر ہے بھارتی خوفی آجنسیوں سے اسے ڈر ہے بھارتی سینہ کی ائر سٹرائک سے اور اسے ڈر ہے اس کا سیکرٹ ٹھکانہ ڈیکوڈ ہونے کا اس لئے ڈاؤد نے پاکستان میں اپنا نیا سیکرٹ ٹھکانہ بنا لیا ہے لیکن بھارت کی نظروں میں اس کا نیا سیکرٹ ٹھکانہ بھی سیکرٹ نہیں رہ پایا پاکستان کے کراچی شہر میں ڈاؤد کے نیا ٹھکانے کا پردہ فاش ہو چکا ہے اس کا نیا ٹھکانہ ہے ڈیفنس ایریا عبداللہ گازی بابا درگا کے پیچھے کراچی پاکستان ڈاؤد کا نیا ٹھکانہ کراچی کا وہ علاقہ ہے جہاں چپے چپے پر آرمی کے جوان مستعد رہتے ہیں اس علاقے میں فرندہ بھی نہیں پرمار سکتا ہے ایسے سرکشت علاقے میں سینہ کے بھی سبی بڑے افسر آئی ایس آئی کے بڑے ادھکاری اور پاکستان سرکار کے وفادار آتنکی رہتے ہیں اس لئے ڈاؤد کا نیا سیکرٹ ٹھکانہ بھی اسی علاقے میں بنایا گیا ہے تاکہ اس کی جان کو کسی طرح کا خطرہ نہ ہو اس سے پہلے ڈاؤد کراچی کے کلپٹن ایریا میں رہتا تھا ڈاؤد یا پاکستانی سیرہ کو جب جب اس کی جان کا خطرہ محسوس ہوا ہے تب تب اس موسٹ وانٹیڈ آتنکی کو دوسری جگہ شفٹ کر دیا گیا ہے اس بار بھی پاکستان نے وہی کام کیا ہے اس بیچ سوتروں کے حوالے سے پتا چلا ہے کہ انڈرورڈ ڈاؤد ابراہیم نے پاکستان میں دوسری شادی کر لی ہے بتا جا رہا ہے کہ اس نے اپنی پہلی بیوی مہزبین کو تلاق دے کر دوسری شادی کیے لیکن ڈاؤد سے اس کا ناتا خط نہیں ہوا ہے وہ ابھی بھی ڈاؤد کے ساتھ ہی رہتی ہے ڈاؤد کی دوسری بیوی پاکستانی پتھانی ہے ڈاؤد کے پرانے گھر اور اس کی نئی بیوی کے لیے بنائے گئے نئے گھر کے بیٹ چار کلومیٹر سے بھی کم کی دوری ہے تو آتنک کے سرپرست ڈاؤد ابراہیم نے کاراچی میں اپنا ٹھکانہ بدل لیا